بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل اولیاء پاکستان پہ ہم آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں آج ہم حضرت سید میرہ عظمت حسین شاگلانی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن دوستوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں حضرت میرہ سید عظمت حسین شاگلانی المعروف نانگا بابا جی رحمت اللہ علیہ وادی لولاب شریف سری نگر جمع کشمیر میں میجر ریٹائیڈ سید دلدار بہادر شاہ کے گھر میں پیدا ہوئے آپ کا سنسلہ نصب چند واسطوں سے حضرت غصی آزم سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حسین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے آپ کی مادری زبان کشمیری تھی لیکن آپ اردو فارسی عربی پشتو اور انگلش کے علاوہ تیکر زبانوں پر بھی عبور رکھتے تھے آپ مادرزاد ولی تھے بچپن سے ہی ولایت کے آثار نمائی تھے ابھی آپ کی عمر عزیز صرف سڑھے تین برس کی تھی کہ ایک بزرگ جن کا نام لسہ بابا تھا مقامی عبادی کے لوگ انہیں سامتو بھی کہتے تھے وہ آپ کے گھر آئے اور آپ کی والدہ ماجدہ سے فرمانے لگے کہ سید میران عزمت حسین اللہ جللہ شانوہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی کے لئے ہیں اس لئے ان کو ہمارے حوالے کرتو چنانچہ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو اللہ پاک کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اپنے نور نظر کو لسہ بابا رحمت اللہ کے حوالے کر دیا وہ فقیر آپ کو لے کر پرکہوٹا کی یونین کونسل نڑ کے بلند و بالا پہاڑی پر واقعہ پنج بیر کی بیٹھک کے ساتھ بلکہ اس کے پہلوں میں واقعہ اے غار میں آپ کو چھوڑ دیا آپ ذات خود فرماتے ہیں کہ اس غار میں قیام کے دوران مجھے مٹی کے دو برتن ملے ان دونوں برتنوں میں مجھے روزانہ ایک میں سے دودھ اور دوسرے سے فروٹ غیبی طور پر ملتا رہا اسی جگہ پر آپ نے انتہائی خوفناک جنگل میں ایک گنے درحت کی نیچے جہاں تھنڈے پانی کا چشمہ بھی تھا وہاں پر بہت طویل چلہ کشی بھی کی آپ جس قدر ظاہری طور پر حسین و جمیل اور خوبصورت تھے اسی طرح آپ کی پوری زندگی بھی بہت خوبصورت باکرتار گزری ہے آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کا ایک ایک پہلو نہائیتی حسین و جمیل اور قابل تقلید ہے آپ انتہا درچہ کے مہمان نواز تھے اپنے دروازے پر آنے والے کو کبھی خالی نہ لوٹاتے آپ کے پاس ہر مذہب و مسلک کے افراد اپنے حجات کے لیے آتے تھے آپ اپنے پاس آنے والے ہر شخص کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دیتے اور دین اسلام کے احکامات پورے کرنے کی تلقین فرماتے اسی طرح حقوق کے والدین کو پورا کرنے پر بہت زور دیتے تھے ایک مرتبہ آپ کا ایک خادم اپنے ماں باپ سے کسی بات پر نراز ہو کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دعا کے لیے ترخواست گزار ہوا آپ نے فرمایا ابھی میرے پاس سے واپس چلا جا پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر پھر میرے پاس آنا آپ میں آج جی کمال درجہ کی تھی اساتھ کی اس قدر تھی کہ آپ مٹی کے برطن میں کھانا کھانا پسند کرتے اور اپنے مہمان کے لیے اچھے قیمتی برطن منگواتے تھے آپ سادہ سی قضا پسند فرماتے جبکہ مہمانوں کے لیے ترہ ترہ کی نعمتیں پکواتے آپ کی طبیعت میں تکبر و غرور فخر و بناوٹ کا شائع بات تک نہ تھا انتہائی مسکینی کی حالت میں رہتے مگر باوجود اس کے آپ کے چہرے پر روبت دب دبا اس قدر تھا کہ بڑے سے بڑے عوضے کا مالک اور جابر قسم کا شخص بھی سامنے آنے سے سہم جاتا آپ فنافر رسول کے مقام پر فائز تھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق کو اپنے لیے سرمایہ حیات تصور فرماتے تھے اپنے پاس آنے والے مردین و عقیدت مندوں کو بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درست دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر اللہ پاکہ قرب چاہتے ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کو اپنے ایمان کا جز بنا لو جب رب اللہ وال کا مہینہ آتا تو آپ خوشی سے جم جاتے باران رب اللہ وال شریف کی رات کو آپ کے آستان آلیہ کی طرف آنے والے تمام راستے سجوا دیے جاتے باران رب اللہ وال شریف کی صبح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ اپنے تمام مردین کے ہمرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے پھر لنگر تقسیم کرنے کے بعد جلوس عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیادہ پاکیادت فرماتے آپ حرما جاروی شریف کا وسی لنگر کا اعتمام فرماتے محرم العرام کے مہینے میں عزر سید شہدہ امام آل مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وسی لنگر کا انتظام کرتے قرآن خانی اور ناتخانی کی تقاریب ہوتی بات ازار لنگر تقسیم کرواتے آپ حضرت پیرہ شاہ غازی دمڑیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربارے کوہربار میں بھی حاضری دیتے حضرت تادا کنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار سیون شریف میں بھی اکثر و بیشتر حاضری دیا کرتے تھے ہر ماہ بری سرکار کے دربار میں حاضری دیتے اور وہاں جا کر چراغ روشن فرماتے اور کئی کئی گھنٹے کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے اپنے وسال باکمال سے قبر حضرت بری سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دی اور عرض کیا کہ سرکار میری ظاہری زندگی میں آپ کی خدمت میں یہ آخری پھیرا ہے میری حاضری قبول فرمائے جس وقت آپ یہ دعا مانگ رہے تھے ازاروں افراد آپ کی دعا میں شامل تھے مگر کوئی شخص آپ کی بات کی کہہ رہی کو نہ پہنچ سکا اس حاضری کے چار روز بعد آپ کا وسال باکمال ہو گیا تھا آپ نے محلہ راجہ سلطان میں ڈیرہ لگانے کے بعد دو بچے کو لے کر پالے ان میں ایک مشرف حسین اور دوسرے خادم حسین ہیں جن کو آپ نے اپنے زیر سایہ تعلیم بھی دلوائی اور باطنی طور پر اپنی خصوصی توجہوں سے انہیں مکمل درویش پناہ کر طالبان حق کی خدمت پر محبور فرمایا آپ کا وسال باکمال مورخہ تین نومبر انیس سو ستاسی محلہ راجہ سلطان میں ہوا اور آپ کا مزار پر انوار محلہ راجہ سلطان اسخر مار کالج روڈ پر مرزہ خاص و عام ہے یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ